راستان کی ایک ماتر نوابی ریاست رہی ٹونک کی ویدان سبا سیٹ ان دنوں خاصی سرکیوں میں ہیں کارن صاف ہے کانگریس نے پردیس ادھیک سچین پائلیٹ کو چناؤں ویدان میں یہاں سے اتارا ہے سچین ٹونک ویدان سبا سیٹ سے چناؤں لٹ رہے ہیں ایسی صورت میں سیٹ جہاں سرکیاں بٹو رہی ہیں وہیں اب بی جے پی کتب سے ایک نام میڈیا اور شوشل میڈیا میں بہت تیزی سے بھر کر آیا ہے وہ نام ہے ان کے قدعور نیتا یونس خان کا اگر یونس خان ٹونک سے چناؤں لڑتے ہیں تو واقعی یہ سیٹ جو ہے سرکھیوں میں ہوگی راستان کی سب سے ہوت سیٹ میں سے ایک سیٹ ہوگی ایک اور جہاں کانگریس کی اور سے مکہ منتری پت کے دعویداروں میں سے ایک سچین پائلیٹ اس سیٹ پر اپنا چناؤں لڑ رہے ہیں وہیں دوسری اور بی جے پی کے منتری یونس خان کو اگر یہاں سے اتارا جاتا ہے تو اس صورت میں بی جے پی کو پہلے اپنا ایک ٹکٹ بدلنا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بی جے پی نے جو پہلی سوچی جاری کی تھی اس میں ٹونک سے امیدوار بنایا تھا عجید سنگھ میتا کو جنہوں نے اپنا نامنکن بھی بھر دیا ہے اب ایسی صورت میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا راجستان کے اندر بی جے پی اپنی یوپی والے فارملے سے بیک فٹ پر جا کر یونس خان کو ٹونک سیٹ پر چناؤ لڑائے گی اور اگر چناؤ لڑائے گی تو کس حد تک یہ سیٹ اور زیادہ ہوت ہو جائے گی ٹونک سے گھوشت بی جے پی پرتیاکشی عجید میتا کی کی جائے تو عجید میتا وہ پرتیاکشی ہیں جو پہلی سوچی میں ٹونک سے جو ہے جن کا نام آیا تھا اس کے بعد ان کے نامنکن جلوس میں ایک ریکورڈ بھیڑ جو ہے نظر آئی تھی وہیں اگر دو ہزار تیرہ کی ویدھان سوا چناؤ کی بات کی جائے تو عجید سنگھ میتا یہاں لگ بک 30,000 وٹوں سے جیت کرے ایک اتیاس میں ایک ریکورڈ درج کر گئے تھے کہ اس سے پہلے ٹونک کے اندر اتنی بڑی جیت کسی بھی امیدوار نے کسی بھی دل کے نے حاصل نہیں کی تھی تو ایسی صورت میں یہ بھی سوال ایک بڑا سوال ہے کہ جس ایجنڈے پر پارٹی جو ہے راستان میں چناؤ لڑنے جاری ہے اس صورت میں آخر عجید میتا کی امیدواری میں جو ہے کیا گنجائش نظر آتی ہے